ایک کمہار مٹھی سے کچھ بنا رہا ہے ایک کمہار مٹھی سے کچھ بنا رہا ہے اس کے ہاتھ گتھے ہوئے ہیں مٹھی اس کے ہاتھوں میں لے پی ہوئی ہے اس کی پتنی آکے پوچھتی ہے تم یہ کیا بنا رہے ہو تو کمہار بڑے پیار سے سر اٹھاتا ہے اور بیوی کو جواب دیتا ہے چلم بنا رہا ہے آج کل بڑے فیشن میں ہے خوب بکے گی پتنی نے بولا پاگل چلم بنا رہے ہو سراہی کیوں نہیں بناتے گرمی آنے والی ہیں سراہی بھی خوب بکے گی کمہار نے بولا بات تو ٹھیک ہے کمہار نے مٹھی چھوڑ دی دوبارہ گوتھنا شروع کیا اور اب مٹھی کو آکار دینا شروع کیا کس چس کا سراہی کا اب جب مٹھی کو سراہی کا آکار دینا شروع کیا تو کہتے ہیں مٹھی میں سے آواز آئی یہ کیا کرتا ہے پہلے تو کچھ اور روپ دے رہا تھا کچھ اور روپ دے رہا ہے کمہار کا جواب سنیے ساتھ لے کے جائیے گا آج کمہار کہتا ہے میرا وچار بدل گیا مٹھی کا جواب سنیے مٹھی بولتی ہے تیرا تو وچار بدلا میری تو زندگی ہی بدل گئی تیرا وچار بدلا میری زندگی بدل گئی اگر چلم بنتی تو آگ بھری جاتی خود بھی جلتی دنیا کو بھی جلاتی اب سراہی بنی ہوں تو جل بھرا جائے گا خود بھی شیطن رہوں گی دنیا کو بھی ٹھنڈا رکھوں گی وچار بدل گیا سر کیا بدل گیا ایک وچار آپ کی زندگی میں بھوچا لائے سکتا ہے